جی میں واقع رحمت بول رہا ہوں ڈشٹرکل گام سے میں یہاں آیا ہوں ہم اس لحاظ سے آئے ہیں کیونکہ ہمارا بائی جو باہر دیوبند میں پڑھتا ہے پیچھلے دو سال ان سے سر تو کل اچانک سے ہم نے ایک خبر سنی میڈیا پہ کچھ خبر آئی سوشل میڈیا پہ کہ اس کو وہاں پر کچھ سیکیورٹی ایجنسیز نے ایریشٹ کیا ہے اور اس کے اوپر کچھ جیش محمد ایسٹرہ کا کچھ الیگیشن لگایا ہے جو ہمارے لئے ایک بہت ہی ایک سردن شرک تھا ہمارے لئے ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے وہ بس تعلیم کی گرد سے وہاں پر گیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لئے وہ وہاں پر گیا تھا اور وہاں پر اس کا نام بھی کچھ پھیک بتا رہے ہیں کوئی شاہ نواز احمد تیلی وہ بتا رہے ہیں جبکہ میرے پاس پروف ہے یہ اس کی مارٹینٹھ کی ڈیٹا برس ایٹفیکٹ ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں سر اس پہ اس کا نام نواز احمد تیلی ہے یہ اس کا فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کا ماسک کار ہے اس پہ بھی اس کا نام نواز احمد تیلی ہے جب ہم نے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کچھ انہوں نے وہ آدھار کار پر اس کا نام نواز احمد تیلی ہے تو انہوں نے وہاں سے ریسپانس کیا کہ وہ جاری آدھار کار انہوں نے بنایا ہے جبکہ ہمارے پاس یہ پروف ہے تو ابھی ہم شاک میں ہم کچھ اور پروف نہیں لاسکے ہمیں بس یہی دو وہاں ہاتھ میں تھے یہ ماسک شیڈز دو ہمیں اس کی فائل میں سے نکلے یہ ہمارے لئے پروپ ہیں اس کا نام نواز احمد ہے اور اس کا کوئی بھی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے آپ ہمارے علاقے میں جائیے ہمارے کسی کنسلن فلی سٹیشن میں جائیے کہی پر بھی جائیے آپ کو کہی سے بھی اس کی کرمنل ریکارڈنگ کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملے گا وہ بس ایک مشہور وازخان تھا وہ جمعہ پڑھاتا تھا بہت جگہوں پہ وہاں پر بھی وہ کبھی بھی انٹی سوشل کچھ نہیں بولتے تھے بس یہ سماجی برائیوں کو اشالتے تھے جیسے ڈاوری ہے جھوٹ ہے یا کوئی بدکاری ہے یا شراب کوری ہے اس چیز کو وہ ہائلائٹ کرتے تھے سوشل ایشوز کو سوشل ایولیس کو وہ ارادگیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ کبھی بھی کسی انٹی سوشل ایلیمنٹ میں انوالوں نہیں رہے نہ کبھی زندگی میں اس کا ریکار یہ رہا کہ اس نے کبھی سٹون پیلٹنگ کی ہو یا کوئی ملک کے خلاف کوئی کام کیا ہو ہماری مانگ یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو آپ نے بے بنیاد الزام لگائے ہیں کچھ سامان وغیرہ آپ نے کہا کہ اس کے پاس پگڑا ہے یہ بے بنیاد الزام آپ ہٹائیے اس کو رہا کر دیجئے عزت کے ساتھ ہم گھر میں سب لاچاری سے محتاجی سے پڑے ہوئے ہیں سارے میری ماں کی حالہ ٹھیک نہیں ہے میرے پاپا کی حالہ ٹھیک نہیں ہے ہم سب گھر میں لاچار پڑے بیٹھے ہیں آپ کو اگر پتا ہوگا کہ دارالوم دیبند کا ایک پروسیجر ہے ایڈمیشن پالسی ہے دارالوم دیبند کی وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ریگلر ایڈمیشن ہوتا ہے اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں اپنی بادشاہ میں سمات جو سٹورنٹس لیٹ ہونے کی وجہ سے لیٹ آپ آ پاتے ہیں ان کے لیے ایڈمیشن ایک قسم کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمات اور ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پایا تو اس سلسل میں ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ سٹورنٹ جو ایک سٹورنٹ وہ سن سکتا ہے لیسن ایٹن کر سکتا ہے لیکن فارملی آفیشلی اس کا ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے اس کو آفیشلی وہاں پر اجازت ہوتی ہے سننے کی بیٹھنے کی ایگزام میں انٹر ہونے کی یہ سب کچھ وہاں پر الاغ ہوتا ہے تو اور بلس یہ ہوتا ہے وہ اس لیے الگ سے اس نے پریویٹ رینٹڈ کی تھی کیونکہ وہ خود پکاتا تھا وہ ہوتا کا کھانا نہیں ہی کھا سکتا تھا کیونکہ اس کی کڈنی میں پرابلم ہے سٹون ہے تو اس لحاظ سے وہ الگ ہے یہ ٹوٹلی فیک ہے یہ الگیشن سے جیش محمد یہ سب کچھ ایک شرین ترچہ ہے انہوں نے ایک کانسپیریسی ہے ہمارے خیال سے جو ہم کشمیریوں پہ ہمیشہ سے کی جا رہی ہے اور کچھ نہیں ہے موسیقی